میری دوست ہیں جن کو میں نے تبلیغ کی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو وہ بولتی ہیں آپ کے ذاکر نائک صاحب میرا ایک سوال کا جواب دیتے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی کہ یہ رامائن و گیتہ میں جو لکھ رہا ہے کہ آخری رسول پاک جو آخری اتا رہے تو ہماری کتاب سچی ہے اور اسے حالہ کیوں دیتے ہو اگر بائبل سے دیں چار کتابیں علامی ہیں اور میں نے سٹڈی کیا بس سوال ختم ہو گیا جواب سنیں گے کہ نہیں جواب بھی آپ کو دینے گا ہے اب سوال چھوٹا تھا اتنے چھوٹے سوال کے لیے آپ دس سنٹنس آگے دس سنٹنس پیچھے لوگ کچھ سوال ہی گم جاتا ہے سوال چھوٹا تھا میری ہندو دوست کہتی ہے ہندو صحیحلی کہتی ہے کہ داخل نائک کہتے ہیں ہندو کتاب میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو میری کتاب صحیح ہے اگر کوئی ہندو کہتا ہے کہ اگر میری ہندو کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور میری ہندو کتاب صحیح ہے تو آپ کو کہنا چاہیے آپ کی کتاب اس پورشن جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر وہ سو فیصد صحیح ہے ایک میتھمنٹ کے کتاب میں چار ایک ویشنیں ایک میں لکھا ہے دو جمعہ دو چار دوسرے جگہ لکھے لئے تین جمعہ تین چھے تیسے جگہ لکھے لئے چار جمعہ چار دس تو کیا تینوں چیز ہے یہ دو چیز ہے یہ ایک چیز گلت ہے اور ابر ہاں کہ نے پہلے دو چیز ہے یہ دو جمعہ دو چار تین جمعہ تین چھے چار جمعہ چار دس نہیں ہوتا ہے آنٹ ہوتا ہے اگر ایک چیز ہے یہ ضرور ہی نہیں سب چیز ہے یہ ان کو بولیے جو چیز ہے یہ ہم کو چیک کرنا پڑے گا قرآن کی معنی ہے فرکان Friteria to judge right from wrong قرآن سے جو ملتا ہے ہم اسے مانتے قرآن سے جو نہیں ملتا ہے نہیں مانتے آپ کے آپ کے بھگوت گیتہ آپ کے ویدہ میں لکھا ہے آخری پائنگم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن آپ کے کتاب میں غلط چیز بھی لکھی ہوئی ہے آپ کے کتاب میں جو لکھا ہے بدھ پرستی گرت ہے وہ صحیح ہے آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ شراب پیو وہ غلط ہے تو ایک چیز صحیح ہونے کا مطلب نہیں پوری کتاب صحیح ہے ہماری پوری کتاب سو فیصد قرآن صحیح ہے آپ کی کتاب میں مکسچر ہے صحیح بھی غلط مثال کے طور پر میں آپ کو ایک گلاس آف پانی لیتا ہوں اس میں دو بوند گڑر کا پانی دالتا ہوں آپ کے سامنے آپ کو پانی کو بھنگے کیوں دو بوند ناٹ ایون ون پرسنٹ دو بوند کیوں نے بھنگے کیوں نے بھنگے کیونکہ ملاوٹ ہے تو اللہ کی کتاب جو واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رات میں سورہ نمبر تین آیت نمبر اٹیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلِّ نَجْلِنْ کتاب ہر دور میں ہم کتاب نازل کریں گے چار کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ زبول انجیر اور قرآن لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی اور کتاب نازل کی مثال کے طور پر صوف ابراہیم کئی کتاب نام سے ہم نہیں جانتے لیکن سارے کتاب اس وقت کے لئے تھے اس دور کے لئے تھے اور اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ کتاب قیامت تک صحیح نہیں رہیں گی اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا کہ اسے ہم محفوظ رکھیں گے جہاں قرآن مجید کا سوال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ کتاب میں کوئی گلتی نہیں سو فیصد پیار ہے آپ کی سہلی کو کرو کہو یہ سو فیصد کی کتاب کے طرف آو جو صحیح ہے اور انشاءاللہ آپ کو نجات ملیں گے